اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسن فادعوه بها وقال تعالی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم محترم ناظرین وحاضرین اگرام اللہ سبحانہ وتعالی کے صفاتی نام نینیانوے ہیں ان میں ایک نام ہے الحلی مجل جلالہو جس کے معنی ہوتے ہیں برد بار سمجھدار نہایت سمجھدار یہ حلمن سے صفت مشبہ کا سیگہ ہے حلمن سے جس کے معنی ہے برد بار اب اس کی تعریف بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ ذات ہے جو نہایت برد بار ہے یعنی کہ غصے کو ختم کرنے والی ہے غصے پر مغلوب ہے اور غصے غصے کو کم کرنے والی ہے برداشت کرنے والی ہے اور اپنے بندوں کو ان کی گناہوں کی سزا نہ دینے والی ہو اور ان کو محلت دینے والی ہو توبہ کی یہ اس کی تعریف ہوئی علامہ خطابی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ اس مبارک اللہ یہ جو صفت مبارک ہے اس کی تعریف کی کئی جزیات ہیں سب سے پہلے کہ سب سے زیادہ نرم ذات وہ ذات جو نرمی کرنے والی ہو اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ دوسرے یہ کہ وہ اپنے بندوں کو فوراً کسی بھی کام کی جزا نہ دے سزا کسی بھی کام کی فوراً نہ دے بلکہ اپنے بندے کو محلت دیں اسی طرح اس کی اور بھی جزیات ہے کہ گناہگاروں کے گناہ سے بھی اسے غصہ نہ آئے اور اسی طرح تجاہل جاہلوں کے تجاہل سے یعنی کہ جو حالہ جو گالی غلوچ کرتے ہیں خدا کو رب کو اللہ کو تو اس پر بھی اللہ کو غصہ نہ آئے وہ ذات ہے الحلی مجل جلالہو یہ صفت خاصہ ہے یہ اس میں جمالی ہے اس کے عداد 88 ہے اور یہ اللہ تعالی کا ایک خاص اس میں خاص وصف ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر فوراً کسی بھی چیز کے لیے بدلہ نہیں دیتے یعنی کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتے جا رہا ہے گناہ میں ملووث ہیں اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے محلت دیتے ہیں اتنی محلت دیتے ہیں اتنی محلت دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے رجوع کر لے اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرنے والا ہو یا کسی کا کوئی عمل ہو تو اس کو فوراً اس کا نتیجہ اس کا ریزلٹ اس کے سامنے نہیں آتا کہ یہ کام صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ ظاہر نہیں ہوتا اور گناہوں کے گناہ مشرکوں کو بھی اللہ تعالی محلت دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں اور انہیں ابتلا میں مبتلا کرتے ہیں انہیں آزمائشوں میں آزماتے ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ جو ہے تو ان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ذات ہوئی الحلی مجل جلالہو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو ذات اپنے بندوں کو مشرکوں کو گناہگاروں کو خطاکاروں کو نافرمانوں کو اور خبیصوں اور کمینوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اتنی محلت دیتے ہیں اور انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اللہ سے مانگ لے اللہ کی طرف چلے جائے رجوع کر لے تو وہ ذات کیا وہ ذات ہمیں آخرت کے دن قیامت کے روز کیا وہ ذات ہمیں کیا ہم اس سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں فوراں جو ہے تو جنت میں داخل کر دے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو ہے تو ہمارے ساتھ بردباری کریں ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں یقیناً اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو اپنے بندوں کو جو نہایت گنہگار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں انہیں محلت دیتے ہیں اس دنیا میں تو کیا ہمیں جو پنج وقت جو ہے تو زمین کے سرخروہ ہونے والے زمین پر سجدہ ریز ہونے والے اور ہر وقت جو ہے تو اللہ اللہ کی صدائے بلند کرنے والے اسی طرح سمع اللہ لیمن حمیدہ سے گونجنے والے اور اللہ اکبر کے نعرے سے پرے حال ہے جتنے بھی قاعات ہیں اور میدان ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو گونج دینے والے اور ان کی گونج جو ہے تو پہاڑوں میں دریاؤں میں آسمانوں میں پھیل رہی ہے تو کیا اللہ ان بندے کو فوراً ان کے ساتھ جو ہے تو بردباری کا معاملہ نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں لہذا ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تیئسو من رحمت اللہ کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے غنی ہے ساری چیزوں سے بے نیاز ہے اور بردبار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلیم کہ اور جان لو کہ یقیناً یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات معاف کرنے والی ہے اور بردباری کرنے والی ہے علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غفور کے ساتھ حلیم کی صفت لائے غفور یعنی جہاں مغفرت کرنے والی اور یہاں حلیم بھی ہے کہ معافی اللہ سبحانہ وتعالی کی معافی ایسی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے تو ان کو جزا دینے پر سزا دینے پر قادر نہیں ہے یا اللہ جو ہے تو ان سے عجز نہیں ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالی کی معافی ہے ایسی ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے اپنے غصے کو بربا کرنے پر اپنی سزا دینے پر اس لیے کہ اللہ کا کون مالک ہے اس دنیا مر اللہ تو جو ہے تو ہر تمام دنیا کا اللہ تمام کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور رب بھی ہے ان سب کا پالنہار ہے لہٰذا کون سی چیز ہے جو اللہ کے حکم کے آگے آ سکتی ہے اور کون سی ایسی شئے ہے جو اللہ کو عجز کر سکتی ہے کوئی بھی نہیں اس کائنات میں نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ نرمی برتی ہے اس لئے غفور حلیم یہاں پر وعلمو ان اللہ غفور حلیم یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے باقاعدہ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بلکہ ہر وقت ہر حاجت ہماری ہر ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے مانگے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ایک زمانہ مستقل ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہاں کی حکومت بلکہ بادشاہ بھی اور رعایہ بھی دونوں بھی اللہ سے ایک دم مکمل تیقن کرتے تھے سو فیصد اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اللہ سے امید رکھتے تھے اور ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے ایک امت ایسی گزری ہے فرماتے ہیں کہ ملتان عرب کے کچھ لوگ جماعت میں آئے تو کہا کہ کچھ لوگوں نے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ساز و سامن نہیں تھا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کرے تو کہاں کہ دو رکعت نفل نماز پڑھ لے صلاة الحاجت پڑھ لے انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائے گی یہ ان لوگوں کا تیقن تھا یقین تھا اور ان لوگوں نے کر دکھایا وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ہر چیز ہر وقت ہر جگہ مہیہ فرماتے تھے اس لیے کہ اللہ کی ذات قادر ہے قدرت والی ہے ہر چیز پر قادر ہے ایسا نہیں کہ اس زمانے میں قادر تھی نہ اس زمانے میں نہیں ایسا ہرگز نہیں اللہ کی ذات اس زمانے میں بھی قادر تھی اس زمانے میں بھی قادر ہے اور تا قیامت بلکہ اس کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ کی سیوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو قادر ہو سکتی ہے اللہ کی ذات قادر مطلق ہے اسی طرح ایک سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کون انہیں نہیں جانتا انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پر سترہ حملے کروائے تھے بتو کو ختم کرنے کے لیے بتو کا نام نشان مٹانے کے لیے جب آخری انہوں نے حملہ کیا تھا اس سے جب واپس آ رہے تھے ان کے جو گائٹ تھے رہ رہو تھے جو انہیں راستہ دکھاتے تھے وہ مشرک تھے کافر تھے غیر مومین اور غیر مسلم تھے تو انہوں نے ایک ایسے سحرہ میں لے جا کر ڈھکے لا یا ایسے راستے پر لایا جہاں پر کوسوں اور سیکڑوں میل دور تک کے میل کلوں نہیں میل دور تک کے کوئی دریا نہیں تھا کسی جاندار کا نمونہ بھی نہیں تھا وہاں پر ایسی سحرہ میں انہیں ان کے رہ رہوں نے گائیڈوں نے راستے بتانے والوں نے لے گئے تاکہ وہ ان سے بدلہ لے سکے کہ تم ہمارے معبودوں کو ختم کرنے والے ہیں لہٰذا جب فوج کو قافلے کو اور جتنے بھی لشکر تھا ان کا جانوروں کو ان کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اپنی ضرورتیں مہیا نہ ہونی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے اس لیے کہ وہ سحرہ میں جو ہے تو کئی مہینے گزار دیتے تھے اس زمانے میں تو ان لوگوں کو ان کے پاس جتنا پانی جمع کیا ہوا تھا سب ختم ہونے لگا کھانے کی چیزیں ختم ہونے لگی پینے کی چیزیں ان کی ضرورتیں جو ہے تو پوری نہیں ہو سکری تھی اس لیے وہ لوگ پریشان ہو گئے اور وہ جو رہ رہو تھے گائیڈ تھے ان کے تو وہ خوشیہ منع رہے تھے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہمارے معبودوں کو ختم کیا اس لیے تم کو ہمارے معبودوں نے جزا دی سزا دیا جب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علی کو یہ بات پتا چلی تو سلطان غصہ ہوئے اور ایک جوش ایمانی سے انہوں نے کہا کہ جب تم ایسا کہہ سکتے ہو تو میں تو ایمان حق پر ہوں میرا اللہ تو تم سے زیادہ طاقتور ہے میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے فوراں جو ہے تو حضرت نے دو رکعات صلاة الحاجہ کی نیت کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی دعا پوری کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کیا اترے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو مرغابیاں اڑتی بھی نظر آئی سحرہ کے اندر مرغابیوں کا نظر آنا یہ خوشی کی علامت کہلائی جاتی تھی خوشخبری کہلائی جاتی تھی تو جب لوگوں نے دیکھا مرغابیاں اڑتی ہوئی آ رہی ہے تو فوراں لوگوں کے ایک ماحول خوشی کا بن گئے آپس میں سب لوگ خوش و خرم ہونے لگے اور دیکھنے لگے پھر سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علی نے حکم دیا کہ ایک لشکر کو وہاں بھیجا جہاں سے وہ چلی تھی وہ مرغابیاں اور دوسرے لشکر کو وہاں بھیجا جہاں جا کر وہ رکھی اس لئے کہ اس زمانے میں مرغابیاں جو ہے تو خوشی کی علامت ہوا کرتی تھی اور جہاں وہ نظر آتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پانی موجود ہے لہٰذا جب وہ پہنچے اس جگہ پر تو گھرا گھر اس طرح کا ایک دریہ بہتا تھا جو اس وقت جو ہے تو بہت ہی مشہور تھا پھر فوراں پورے لشکر والے سارے لشکر والے وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا یہ ان کی طاقت تھی یہ ان کا پاور تھا ایمان تھا اتنا مضبوط ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے تو اللہ سے مانگی وہ اس دریہ میں اللہ تعالی نے ان کو ایسا دریہ دکھا دیا علماء فرماتے ہیں کہ وہ دریہ کافی سالوں تک تھا لیکن سیکڑوں سال پہلے جو ہے تو وہ ختم ہو گیا اس کا نام ختم ہو گیا لیکن اس وقت وہ دریہ کافی مشہور تھا اور لوگوں نے اپنی ضرورتیں ہاں پوری کی اور پھولے نہ سمائے لہذا سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کو اس وقت ایک نصیحت کی تھی کہ انسان کو چاہیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے ہر چیز کا طلب صرف اللہ سے کریں کسی اور کے سامنے اپنی کوئی بھی چیز اپنی حاجت کو یا اپنی ضرورت کو نہ رکھیں بلکہ علماء فرماتے ہیں مفتی تقوی عثمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں اسی تربیت دی کہ اگر ہماری ایک چپل بھی گم ہو جائے تو ہم فوراں صلاط الحاجت پڑے اور وہاں اللہ سے دعا کریں اور ایسے کئی واقعات گزرے ہیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے ان کی ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کیا صلاط الحاجت پڑی اور اللہ سے دعا کی تو ان کی جو ضرورت تھی وہ فوراں جو ہے تو وہاں پر ان کو پائی گئی مل گئی ایک واقعہ آتا ہے مسجد کے اندر ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ وہاں پر اللہ سے مانگ رہا ہے رو رو کر مانگ رہا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت تھی لیکن اس کے پاس اچانک اس کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے خود اپنی ضرورت کے جو پیسے اس کے تھے وہ اس کے سامنے رکھا اور اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے یہ میری اس ضرورت کے کیسے پتا چلا تو کہا کہ میں ابھی سو رہا تھا میں ابھی گھر گیا ہی تھا کھانا کھا کر میں لیٹا ہی تھا کہ مجھے خواب آیا اور میں نے خواب میں فلا کو دیکھا تو میں فوراں یہاں دوڑتا دوڑتا آیا یہ ہے نماز کی برکت یہ نماز کی طاقت لہٰذا ہمیں ہر چیز ہماری ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ سے طلب کرنی چاہیے یہی ایمان ہے یہ کامل ایمان ہے اور یہی مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے اور ہم گناہوں سے بچیں اس لیے کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی دھیل دے رہے دھیل دے رہے لیکن جب وقت آ جائے گا تو دب توبہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی جب توبہ کرنے بھی چاہیں گے لیکن اس کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے لہٰذا ہمیں ابھی سے اس کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں خود اور اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو اپنی اہل و عیال کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ ہماری ہر حاجت اللہ سے مانگے اور اللہ ہی کے ذریعے سے وہ پوری ہو سکتی ہے اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی چیز دینا چاہے لیکن اللہ جو ہے تو اس کا مخالف ہو جائے تو کبھی بھی وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اللہ اگر آپ کو کچھ دینا چاہے اور پوری دنیا ساری کائنات اس کے مخالف ہو جائے تب بھی جو ہے تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا یہ اللہ کی شان ہے لہٰذا ہمیں ہر چیز جو ہے تو اللہ سے طلب کرنی چاہیے علماء نے اس اسم مبارک کے بھی کچھ فضائل اور برکات لکھے ہیں کہ یہ اسم جلالی ہے اس کے عداد اٹھاسی ہے ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص اکتر مرتبہ اکتر مرتبہ یا حلیم کا ورد کرے تو انشاءاللہ معرفتِ الہی کے اسرار جو ہے تو اس پر کھلتے ہیں اور بہت سی ایسی راز کی باتیں ہیں جو اس پر عیاء ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی سردار ہو حاکم ہو کوئی بادشاہ ہو چاہے اس دور کا ہو یا اس دور کا جس کسی بھی حیثیت سے ہو اگر وہ اپنی بقا چاہتا ہو یعنی کہ وہ اپنے منصب پر دیر تک کے فائز رہنا چاہتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ حکمرانی ختم نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ سات سو مرتبہ یا حلیمو کو ورد کر لے فرض کسی بھی فرض نماز سے بعد روزانہ سات سو مرتبہ یہ اس اسم کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے حسب و نصب باقی رہے گا اور اس کا جو منصب ہے وہ بھی باقی رہے گا اسی طرح اگر کوئی شخص زہر کی نماز کے بعد اگر زہر کی نماز کے بعد نو مرتبہ پڑھ لے نو مرتبہ یا حلیمو پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمیشہ سر خرو رہے گا ہمیشہ خوش و خرم رہے گا اور کوئی مسیبت جو ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑے گی اسی طرح اگر کوئی مریض ہو مریض کے لیے لا علاج مرض ہے اطبع پریشان ہو تو اس کے سراہنے اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر تقریباً ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھے اور گیارہ مرتبہ یا حلیمو پڑھے ایک مرتبہ سور فاتحہ اور گیارہ مرتبہ یا حلیمو پڑھے انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی اسی طرح ایک عمل ہے اس اسم کا خاص عمل ہے جسے علیہ نے باب المراد کا نام دیا ہے کہ مراد حاصل کرنے کا دروازہ بہت ہی اہم اس کا ایک عمل ہے ایک مجرب نسخہ ہے اور بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے خاص اس اسم کے تحت اس علماء کو اکثر لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی نینیانوے روز تک کے مستقل خلوت کرے نینیانوے روز مستقل خلوت کرے اور ہر فرض نماز کے بعد اٹھاسی مرتبہ یا حلیمو پڑھ لے اٹھاسی مرتبہ ہر فرض نماز فجر زہر جتنی بھی فرض نمازیں ہیں سب کے بعد اٹھاسی مرتبہ پڑھ لے اس کے بعد سونے سے پہلے آٹھ سو اسی دفعہ آٹھ سو اسی دفعہ اس اسم کو پڑھے یا حلیمو جلل جلالو پڑھے تو اسے جن و انس کی تسخیر حاصل ہوگی یعنی کہ جنات انسان بھی اور انسان تو کیا جنات بھی جو ہے تو اس کے تابع ہوں گے لیکن یہ عمل کرنے کے لیے کسی عمل کی سرپرستی نہایت ضروری ہے آپ ہرگز اس کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ یہ پرخطر بھی ہے لیکن اسے اولیاء نے باب المراد اس کا نام دیا ہے اور اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے علماء اکثر اس عمل کا سہارا لیا کرتے تھے اسی طرح سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے تین مرتبہ یا حلیمو پڑھ لے اور اس کے بعد سور فاتحہ پڑھ لے انشاءاللہ جو ہے تو سر کا درد ختم ہو جائے گا اسی طرح نافرمان اولاد کے لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے نہایت خبیص ہے تنگ کرتی ہے کسی کا سنتی نہیں ہے عدب نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے تو نہ نوکری کرنا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں آوارگی ہے عباش قسم کے بچے ہیں ماباپ اور والدین جتنے بھی ہیں گھر والے اہل و آیال اس سے پریشان ہو چکے ہوں تو ان کے لیے بھی ایک نسخہ ایک علماء نے لکھا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو مرتبہ پہلے ایک بوتل پانی لے ایک بوتل پانی میں آٹھ ہزار آٹھ سو مرتبہ یا حلی مپڑھ لے آٹھ ہزار آٹھ سو مرتبہ اس کے بعد اس بوٹل پر دم کر لے اور تقریباً آٹھ روز تک کے بچوں کو یہ پانی پلائے آٹھ روز تک کے انشاءاللہ اس کے بعد ایک عجیب قسم کی ان کے اندر تغیرات پیدا ہو جائیں گے اور آپ خود حیرت کریں گے تبدیلی بلکل ان کی زندگی ہی بدل جائے گی اور وہ نافرمان سے فرما بردار اور متی ہو جائیں گے والدین کے بھی فرما بردار اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے بھی فرما بردار ہو جائیں گے بس جو ہے تو یہ اعداد کا آپ لحاظ رکھیں اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو کسی سے قرض لیا ہو اور ذلت سے ڈرتا ہو یعنی کہ کہیں وہ اس کی معاد مکمل ہو گئی لیکن اب اگر وہ اس کے سامنے اگر مواجہہ کرے یا کہیں ملاقات ہو جائے اتفاق سے تو ذلت کا ڈر ہے کہ وہ میری بیزتی نہ کر دے سرعام کئی لوگوں کے درمیان بیزتی نہ کر لے اس لیے یہ ڈر اکثر ہوتا ہے لوگوں میں لہٰذا اس کیلئے ایک عمل ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مواجہہ ہو جائے کس کے حادثے کی وجہ سے اگر بالاتفاق کسی سے مواجہہ ہو جائے تو یا حلیمو یا حلیمو جتنا ہو سکے پڑھتے جائے دل میں پڑھتے جائے انشاءاللہ مقروض کا دل نرم ہو جاتا ہے اس سے اور وہ یعنی کہ جیسے اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہو وہ آپ کی ذلت ہی نہیں کر سکے گا ایسا اس کو لگے گا کہ شاید کسی نے میری زبان کو جو ہے تو بان دیا ہے یا قید کر لیا ہے لہٰذا یہ عمل بھی بہت ہی مفید ہے بس جتنا جیسی مواجہہ اس سے ہو جائے آمنہ سامنا ہو جائے فوراں اپنے دل میں جو ہے تو یا حلیمو یا حلیمو پڑھنا شروع کر دے اسی طرح دکان میں برکت کے لیے اگر کسی نے کوئی نئی نیا کاروبار شروع کیا ہو نئی دکان کھولا ہو تو اس کی برکت کے لیے آٹھ سو مرتبہ ایک کاغس پر لکھ لے ایک کاغس پر لکھنے کے بعد اس کو ایک بوتل پانی میں ڈال دے کاغس کو اور جب وہ سیاہی اس میں گھل جائے اس کو اچھی سے حرکت دے کر گھلنے کے بعد اس پانی کو دکان کے چاروں کونوں کے اندر چاروں گوشوں کے اندر اس کو چھڑک دے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں تجارت میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد و شامل حال رہے گی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اور دگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی پابندی کے ساتھ اور ان سب اعمال سے ان جتنے بھی اوراد ہیں ان سے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو تو ضرور بھی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین